اچھا سر جو ابھی یہ اس سال جو رنڈی ٹروفی کا جو سیلیکشن ہوا ہے تو پچھلے سال جو لڑکے اترا کھنڈ کی جو اسی لڑکے جو سوری بہتر جو لڑکوں کی ٹیم بنیتے نا اس میں بھی وہ کھیلے ہیں اس بار ان کا نام جسٹی خریدوار کے پہلے راؤن میں باہر ہے یہ جو سیلیکشن ابھی وہ ایک مہینہ پہلے ہوئی تھی آج ایک مہینے کے بعد یاد کیوں آراب کو سر ابھی ہم نے بات نہیں ہم نے بات کی تھی سر ہم نے بات کی سیکیٹری صاحب سے اور ہم نے پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی انہیں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ کچھ مطلب وہ ویچار کریں گے اب بات کریں گے اس ٹوپک پہ تو ابھی ٹوئنٹی فائی کا جو ان کا جو سیلیکشن ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے جو انٹ سیکیٹری صاحب کو بھی سیلیکٹر بنا دیا لوک ایک اوڈنگ وہ سیلیکٹر نہیں بن سکتے تو اگر ہم نے جب یہ بات ہوئی تو اب ہم نے آواز اٹھائی ہے اور ہم نے آباس میں بات بھی کی گئی سر ہمارا نیکس اسٹیف ہوگا اس کے بعد پھر ہم سی ای ہو جائیں گے اگر وہاں بھی ہماری بات نہیں سونی جائے گی تو اس کے بعد ہم آپس میں بیٹھ کر اس کے بعد کیا ہوگا سر اگر آپ کی بات کہیں کہیں تھرم پہ چلی و چلی نہیں سنی جاتے گی اکیڈمی سے کنارہ کرو گے نہیں سر کنارہ کیوں کریں گے ہم لوگ ہمارے ساتھ کم سے کم یہ کھلاڑی سمجھ دیجئے آپ کو پندرہ سو تے اوپر ہی کھلاڑی ہوں گے کم سے کم پندرہ سو ہی کھلاڑی ہمارے پاس اس سمیں موجود ہیں جن کے ساتھ میں آج آپ نے بریس ورن فنس کی ہے کیا آپ کی مانگ ہے اور آپ اکیڈیمی پر آروپ کیوں لگا رہے ہیں دیکھیں سپس بڑی بات ہے کہ ان کے جو سلیکشن پتی کریا ہے وہ ہی گلت ہے شروع سے لے کے آگے تک آپ اگر کسی بھی گروپ کا سیلیکشن کر رہے ہیں اس کے تین سو بچے ہیں تو آپ چار چرن میں ان کا سیلیکشن کرتے ہیں کوئی بھی کوچ ایسا نہیں ہے جو چوتھے چرن میں یہ بتا دے گی پہلے چرن کا جو فاسٹ بولر تھا وہ اس سے بیٹر ہے یا بیٹس مین اس سے بیٹر ہے نہیں بتا سکتا اس میں تو اگر انہیں کرنا ہی ہے تو چار ٹرائل کے بعد میں ایک فائنل ٹرائل کرنا جروری ہے وہ چیز یہاں پر نہیں ہوتی ٹیم بن کے تیار ہو جاتی ہے نمبر دو ان کے پاس کوئی ایسی وہ چیز نہیں کرتے یہ لوگ کی جس کی وجہ سے ایک پار درشیتہ سامنے آئے نکل کے آپ سیلیکشن ہوا اس کو آپ سب سے پہلے آپ بچوں کو فون کر کے بتاتے ہیں جب نہ کی آپ پریس کانفرنس کر کے پریس میں ٹیم دیکلیر نہیں کرتے نمبر دو بات آپ کسی گروپ میں نہیں ڈالتے ہیں نا سیدھے آپ بچوں کو فون کرتے ہیں جس سے کوئی چیز آؤٹ نہ ہو کل انہوں نے بچوں کو ٹونٹی فائد بچوں کے جو سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کو فون کرا نہ کی آپ نے پیپر میں نہیں ڈالا کچھ نہیں ڈالا آپ کس چیز کی وجہ سے وہ کرتے ہیں دوسری بات سیلیکشن میں گائیڈ لائن کے نصار وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی پدادکاری کسی بھی طریقے کا ہو اگر وہاں پر ایک بھی پدادکاری موجود ہے تو وہ گلت ہے لیکن ان کے ہاں سب موجود ہوتے ہیں نمبر دو بات آپ پریس میں کیوں نہیں اس کو بلاتے بلکل اور جتنے ڈاکومنٹ آپ مانگے جاتے ہیں وہ ڈاکومنٹ جو اوپر سے گائیڈ لائن آئی ہے ان ڈاکومنٹ کو آپ مانگئے اس میں صاف گائیڈ لائن ہے کہ اس میں اسکینڈ کاپی مانگی جائے گی جبکہ وہاں پر اوڑیجنل کوپی مانگائی جاتی ہے ہر بار ہر بار بچے کا ریسٹریشن ہوتا ہے ہر بار اسے اوڑیجنل کوپی لے کے جانا پڑتا ہے ہر بار اس میں کرتا ہے یہی تو ہم یہی تو آپ لوگ کتنا زیادہ آواز کبھی اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے کیا دکتہ ہمارے ہیں یہ چیز یہ ہے کہ رولکی میں کرکٹ بچے کے لئے ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے تو یہاں پہ جب ہم لوگ محنت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ میں اور ٹیلنٹ کے ساتھ کلوار ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہماری اکیڈمی کا بچہ ہے بچہ چاہے وہ لکسر کا ہو بھگوانپور کا ہو کہیں کا بھی ہو گلت بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو گلت ہی ہے بچے کے بھوش کے ساتھ میں آگلے سال بچے کے ساتھ میں آپ انڈر سیونٹین اگر اس کے ساتھ انیعہ کر رہے ہیں ٹیلنٹ نے ٹیلنی پایا ٹیلن pres 2013 میں وہ بچے جب آئے گا تو اس کو انڈر ٹیلنے میں وہ کھلنے لائکہ اسے کانسل کر دیا آپ نے ستہ سال کے بعد اس کے پاس دو سال و ۱۸ �96 سال بچے اٹھارہ سال اٹھارہ سال اٹھارہ میں اس کا سلیکشن کر پائے گا وہ وہ کھلی نہیں سکتا انیس سالمہ جب وہ آئے گا اس کے ساتھ آپ کا انیعہ کر دیا تو نہ ٹیلنٹی کھل پائیں ہیں وہ آگے ہے نا اگر اس کے بعد پھر ہم کوٹ جانے پر بات دیوں گے کوٹ جائیں گے اگر وہاں بھی ہماری بات کو نہیں سنا جاتا ہے یا کوئی ڈیسیر نہیں ہوتا تو ہم کیکٹ اکیڈمی جوڑکی سے بند کرنے پر بات دے جائیں گے نہیں تو کیا کرا جائے ہم لوگ سال بر محنت کرتے ہیں بچوں کے ساتھ میں اور پھر کیا کریں ہم محنت کرتے ہیں بچہ محنت کرتا رہے اور بچے کے ساتھ انیائی جھلتے رہے بھلکہ میری تو رائی یہ ہے کہ بچوں کو بھیجنے ہی نہیں چاہیے لیکن بچوں کے بھوش کی بات ہے اس لیے ہم لوگ جگراتے نہیں تو ہم تو بھیجنے کے لیے بلکل وہ تیار بٹھے ہیں بچوں کو انڈر ٹونٹی فائز جتنے روڑکی کے بچے ہیں تو ہم بھیجنے کے لیے تیار نہیں لیکن ہم ہم صرف اس لیے ہے کہ اگر ہم لوگ بچے کو روکیں گے تو بچے کے بھوش کا سوال ہے ہے نا ہم ایک اکہڈمی کے بند کر نہیں کر لیں ہم ایک اکہڈمی کے لئے ملی میری اکیدمنی یا ان کی اکیدمنی بائیک آؤٹ کرنے سے کوئی فرض نہیں پڑے گا تاکہ دانا ہم ساری ٹیم ہو اسے کریں گے اور بائیک آؤٹ کرنا اس کا سولو zostانА نہیں ہے اچھ نے کے پاس ہے اس کے ان کو خیل کیا ہمارے حس culminائے ہیں ہمارا بائیک آؤٹ سے مطلب نہیں ہے ہمارا بائیک آؤٹ سے کوئی مطلب ہمارے بائیک آؤٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ بچے کے ساتھ میں اعلیے کے لئے اگر ہمیں کچھ بھی لڑنا پڑا ہم کوئی بھی سلوشن نکالیں گے اس کے لیے مارک ہر تک لڑیں گے ایک 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 چیز بتا رہا ہوں آپ کو ابھی انڈر نائنٹین میں ٹیم بھیجی گئی ٹیم بھیجی گئی انڈر نائنٹین میں پیتیس بچے بھیجے گئے اس میں سے چار بچے ایکسٹرا بھیجے گئے وہ بچے کہاں سے آئے ان بچوں کا جبکہ سیلیکشن نہیں تھا ٹیم کے اندر ٹیم پیپر میں ڈیکلیر ہو چکی سب کچھ ڈیکلیر ہو چکی اور اس کا پروف یہ ہے کہ اس میں سے چار بچوں میں سے ایک بچہ آخری راؤنڈ تک کھلا یا سینی چاروں بچے دوسرا کا بچہ آپ کا ویدہ اس کا یہ ایم ایس دھونی کا بچہ ہے بے بھاو سینی وہ بچے کیسے چلے گئے جب سیلیکشن میں نہیں تھے ٹیم میں نہیں تھے یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہے یا تو پریچر ہے یا پیسہ ہے یا کوئی پرولم ہے کچھ نہ کوئی بات ضرور ہے نہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے بات پورو نہیں ہم کہہ میں کہہ رہا ہوں کوئی نہ کوئی ریجن ہے اس لیے پہنچا ہے جا رہا ہوں آپ یہ بتائیے بے باب سینی جب رات کو مجھ سے کہہ رہا ہے میرا سیلیکشن نہیں ہوا سر تو اس وقت ٹیم میں سرائل دینے کیسے جا رہا ہو لگا جو ایک سپورٹس کاللیج کا یہ سینی اس کا لڑکے کا سیلیکشن نہیں ہوا وہ لڑکا 35 کے علاوہ کیسے جا رہا ہے اور جو ٹیلنٹر بچے آگر بھیجنے کا آپ کا ہے کہ آپ بچوں کے بھوش کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے انڈر ٹونٹی فائف میں جو بچے سیلیکٹ نہیں ہوئے ان کو بھی بھیجیے یا رنجی ٹوفی میں جو بچے رہ گیا آپ کے سیلیکشن سے چلیئے آپ نے 35 لڑکوں کی ٹیم بنا دی اس کے علاوہ پانچ لڑکے اور بھیج دیجئے جب آپ بھیجی رہے وہاں کیوں نہیں بھیجی رہے نمبر دو بات ایک لاسٹ بات ہو رہا ہے آپ ایک بھی بتائیے ڈسٹک نینیٹال دیرادون جو در سب جگہ کی دو ٹیمیں جاری ہیں ٹونٹی فائف کی ہریدوار کی ایک ٹیم کیوں بچوں میں اگر کیا بچے نہیں ہیں یہاں دیرادون کی دو مانتال کی دو لگ بگ لگ بگ پہاڑوں کی نہیں ہے لیکن جہاں بچے زیادہ ہیں وہاں کی دو ٹیم ہیں یہ ہریدوار ڈسٹک اتراکن کا سب سے بڑا ڈسٹک ہے یہاں سے کم سے کم کم سے کم دو ٹیم تو رڑکی کی بن جائیں گے اتنا ٹیلنٹیس علاقے کے اندر لیکن یہ سیکرٹری صاحب کی پولیسی کی وجہ سے سب ختم ہو گیا ہیں اور سر ابھی جو ان کا جو سسٹم چل رہا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سر ڈسٹک میں ہماری بات سونی جاگی نہیں سونی جاگی لیکن ہم امید ہے کہ سی او ہماری بات جرور سونے گا سر پرسنل اٹاک کچھ نہیں ہے کسی پہ جس نارمل فلو ہے جو چل رہی ہے کرکٹ اسسییشن میں سر بی سی سی آئی سب سے سر بی سی سی آئی سب سے پہلے انجیو ہے کسی گورنمنٹ کا ساتھ نہیں ہے انجیو ہے انجیو ہے انجیو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرائی تیلی ٹرسٹ ہے سی اے یو کو وہ ہر سال ہر زیلے کو دینے کے لئے اڈیس لاکھ روپے دیتی ہے کہ آپ اپنی ڈسٹک کو جا کے صداری ہے کرکٹ صداری ہے کرکٹ آلماسٹ ہریدوار زیلے میں نہیں ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ سر ہریدوار زیلہ اپنے آپ میں سب سے بڑا زیلہ ہے اتراخنڈ میں دہرہ دنگ کیپٹل ہے اس کو اس لئے کیپٹلائزیشن ملتی ہے لیکن اس کے بعد اگر ٹرسٹیل میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہریدوار زیلہ آتا ہے تو ہریدوار زیلے کی آلماسٹ ڈیگے کتنے کھلاڑی ہوں گے ٹرینیز ہوں گے سر جو اٹیمٹ کرتے ہیں سر آلماسٹ ون فیٹی ٹو ہنڈریڈ ہونے چاہیے جو آگے فوروڈ ہونے چاہیے اب کچھ کھلاڑی تو سر ایسے ہیں میں صرف حالی کے ٹرائل کی بات کر رہا ہوں کہ جو فورمولا چل رہا ہے وہ سمجھ نہیں آرہا سر لڑکوں کے مرال سے ڈاؤن ہو رہا ہے کچھ لڑکے ایسی ہیں سر جو محنت کر رہے ہیں بہت زیادہ نام نہیں آرہا ریزلٹ بھی ہے سر دیکھیں سر ایک میچ میں کچھ نہیں ہونے والا ایک دن میں اگر آپ ایک بچے کو زلے میں اپنے زلے میں ہم نہیں دے سکتے اسے ایک اور موقع تو کیا فائدہ سر بچہ یہاں سے جا کے سیدھا سی ای ایو نہیں کھلے گا بچہ یہاں سے جائے گا دہرہ دون سے جا کے بعد زونر کھلے گا جا کے سیدھا یہاں سے سی ای ایو نہیں جائے گا تو صرف گزارش اتنی ہے جو اپر ادھیکاری ہیں کہ وہ بچوں کے مرال کو ڈاؤن کریں آپ کو دیکھنا یہاں پٹیمٹ کیجئے جب آپ تین چار ٹیم بنا سکتے ہیں تو ایک ٹیم بنانے کا کیا مطلب ہے صرف اتنا ہے کہ زلہ حریدوار میں اتنا ٹیلنٹ ہے سر اسے مجھے پرسنل ہی کوئی ایسا نہیں ہے لیکن ریشاپاند، مانسی جوشی، ابھیمانیو، ہشورن بہت سارے ایسے لڑکیں ہیں جو بودرکھن سے نکلیں آکاش مدوال بہت سارے ایسے جو دستی خریدوار سے ہیں اور آرچی بھی کیم میں ہے لڑکا وہ تو باتے کہ آپ جیسے یہاں سے آپ کی ایک ایڈری میں آتے ہیں تو وہ دلی چلے جاتے ہیں دلی سے نکلیں وہ تو بعد میں آتے ہیں اپنا اپنا سی ای آفیشل یا اپنا جو ہماری آواز اٹھانے والی بات یہ ہے کہ ہم آواز اٹھائیں تو ہم پہلے سچیو کو اٹھائیں گے نا فر اگزامپل ہم سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں سچیوی ساتھ میں نہیں ہوگا میرے فادر اگر کوئی میں اگر ایسی بات کر رہا ہوں اگر کوئی میرے پیچھے بڑے نہیں ہوں گے ساتھ میں تو کیا فائدہ ہے وہاں میری بات کون سنے گا بات کون سنے گا ایسی چھوٹی سی سٹیٹ میں جہاں بچہ آپ کو میں کاغذ پر لکھ کے دے رہا ہوں کہ ہریدوار زلے میں بہت اچھا بچہ ملے گا سر بہت سوسائیٹی یہاں پرسنل اٹیک نہیں ہے کس اکیڈمی سے ہو رہا ہے کس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا صرف سی جی سی بات یہ ہے سر بچوں کو موقع دیجے میں یہ نہیں کر رہا ہر اکیڈمی سے ایک ایک بچہ تو لے ہی سکتے ہیں سر یہ تو پوسیبل بن سکتا ہے سر ایک ایک بچہ تو لیجے آپ انہیں دے رہے ہیں پرائیورٹی جو پرانے دس سال سے میرے وقت سے کھیلتے با رہے ہیں آپ انہیں دے رہے ہیں نئے یونگ ٹیلنٹ کو دیجئے سر دیکھیں یونگ ٹیلنٹی ہے جو کر رہا ہے سی دی سی بات ہے کہ یہ بات ہمارے اس مادیم سے سوشل مادیم سے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے آپ لوگ فلال یہاں کے وہ ہیں سمجھ سکتے ہیں آپ سوشلی آپ آپ سکشا میں اگر ہماری بات کچھ سمجھ سکتا ہے بی سی سی آئی سی ای 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 او کوئی بھی سمجھ سکتا ہے ہمارے لئے آپ مادیم اس کے بات بھی رملہ پہ جائیں گے دیکھیں سر اگر ہمارے بس کا ہوگا سینئر سٹائل میں بھی ہوا کہ ہمارے یہاں سے چھے لڑکے گئے اور ان کے ساتھ سچیب نہیں گیا ہمارے ڈسٹرک کرکیٹ اسے سے سچیب ہی نہیں گیا میں سی ای او میں سیدھے گئے مطلب جب لڑکوں کا کرائٹیریا ہے کہ وہ سچیب کو جانا چاہیے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں سچیب گیا ہے نہیں سیدھے ڈارک بچوں کے بات کرنی پڑی موسیقی